ٹیارس پارٹی کے کارگزار صدر اور وزیر کے ٹیار نے آچاریہ کونڈا لکشمن باپو جی کی تحریک آزادی سمیت ان کی کئی جد و جہدوں کی ستائش کی باپو جی کی جد و جہد ناقابل فراموش ہے وزیر کے ٹیار نے سرسلہ شہر میں مانی روندی کے قریب علم و مندر میں کونڈا لکشمن باپو جی کے نئے نصف شدہ مجسمے کی نقاب کشائی انجام دی اس موقع پر باپو جی کو زبردس قراج اقیدت پیش کیا گیا بعد ازاں کیٹیار نے ماں منقضہ اجلاس سے خطاب کیا انہوں نے یاد دلا ہے کہ کونڈا لکشمن باپو جی آزادی سے پہلے نہیں بلکہ تلنگانہ تحریک میں سب سے آکے تھے انہوں نے کہا کہ وہ نہ صرف تحریک میں لڑے بلکہ جنگ جوں کی حمایت بھی کی انہوں نے کہا کہ حکومت نے کونڈا لکشمن باپو جی کا بیس فٹ کا مجسمہ کھڑا کیا ہے جہاں اس وقت کی حکومت نے ان کے گھر کو ہٹا کر ان پر ظلم کیا تھا انہوں نے کہا کہ آنے والی نسلوں کو تلنگانہ جہدکار کی عظمت سے آگاہ کرنے کے لیے مجسمہ نصب کیا جا رہا ہے کیٹیار نے واضح کیا کہ تلنگانہ میں نئے ازلہ یونسٹریز اور اداروں کے نام بھی تلنگانہ جہدکاروں کے نام پر رکھے جا رہے ہیں انہوں نے کہا کہ تلنگانہ حکومت میں بزرگوں کا احترام کرنے کا کلچر ہے کیٹیار نے کہا کہ وہ آپ کے عاشربات کی وجہ سے ایملے اور وزیر کی حصے سے خدمات انجام دے رہے ہیں انہوں نے کہا کہ عوام کا قرضہ اتارنے کے لیے مستقل بسائل حل کیا جا رہے ہیں راجل ناس ریسلہ ظلے میں ترقی کافی نہیں ہے ابھی بہت کچھ کرنا باقی ہے مرلہ بار مزید ترقیاتی کاموں کا انہوں نے ذکر کیا کیٹیار نے کہا کہ برنگل میں بار سو پچاس اکر میں میگا ٹیکسٹائل پارک تعمیر کیا جائے گا مرلہ بار سو پچاس اکر میں میگا ٹیکسٹائل پارک تعمیر کیا جائے گا چار میں میگا ٹیکسٹائل پارک تعمیر کیا تغیر کیا جائے گا ٹیکسٹائل پارک تعمیر کیا جائے گا شخص موسیقی موسیقی